اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ہیں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل می اون گارڈن پہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ آ رہے ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انفرمیٹیو لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب یہ گرمیاں جو ہیں وہ بیک ٹائم گرمیوں کا چل رہا ہے اور بہت زیادہ گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ دن پر دن ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو گارڈنرز ہیں وہ ان کا جو کام ہے گرمیوں میں وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی پلانٹس کو ٹائم پہ پانی دینا اس کے علاوہ پلانٹس کی اوپر پیسٹ کا اٹیک اگر ہو رہا ہے تو اس کا خیال رکھنا ساتھ ساتھ اپنے پلانٹس کی پروپکیشن کرنا اور اپنے پلانٹس کو دھوپ کی شدت سے بچانا تو باقی تمام جیسا کہ گارڈنرز ہیں انہی کی طرح میرا بھی یہی کام ہے کہ میں بھی بھرپور کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا زیادہ میں اپنے پلانٹس کو گرمی کی جو شدت ہے اس سے بچا سکوں اور ساتھ ساتھ جو میں پروپکیشن کا عمل جو ہے وہ اپنے پلانٹس کا کٹنگ سے کرتی ہوں وہ بھی میں ساتھ ساتھ لگاتی رہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو ابھی جو میں آپ لوگ کو اپنے پلانٹس دکھا رہی ہوں وہ صرف جسٹ فور اپ ڈیٹ ہے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ اس گرمی کے شدید گرم موسم میں بھی میرے جو پلانٹس ہیں وہ کتنی اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور ان کی جو گروت ہے وہ کتنی زبردست ہو رہی ہے تو آپ بھی اپنے پلانٹس کا خوب دھیر سارا خیال رکھئے اور اپنے گارڈن کو کلر فول جو اس طرح سے فولیچ پلانٹس ہیں ان سے جو بڑھاتے رہیں تو آج کی جو ویڈی ہے اس کے اندر بھی میں ایک اور بہت خوبصورت پرمنٹ فلاورنگ پلانٹ کی جو کٹنگز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ لگانا شیئر کر رہی ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پلانٹ جس کی کٹنگ میں آج آپ لوگ کے ساتھ لگانا شیئر کر رہی ہوں اس کے بغیر سمرز کے جو سیزن ہے وہ ادھورہ سمجھا جائے گا یا نام اکمل سمجھا جائے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا تو میں بات کر رہی ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ پورچولا کا جسے نائن اوکلوک ٹین اوکلوک آفیس ٹائم گلدو پہری بہت سارے ناموں سے جو اس کو پکارا جاتا ہے اس کے اندر بے شمار کلرز ہوتے ہیں کافی ساری ویرائٹیز ہوتی ہیں دیسی بھی ہوتا ہے ہائیبریڈ بھی اور آج کل پچھلے دو تین سالوں سے ایک تھائیلینڈ کی ورائٹی جو وہ بھی نئی ایڈ ہوئی ہے مختلف فیس بک گروپس میں میں نے ان کی پوسٹیں وغیرہ دیکھی ہیں لیکن یہ والی جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں میں صرف جو پرمنٹ جو پورچولا کا ہے یعنی دیسی پورچولا کا یہ پورا سال رہتی ہے سردیوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کا فولیہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ چلتی رہتی ہے تو اس کیلئے جو ہم نے سوائل میڈیا بنانا ہے وہ ویل رین سوائل میڈیا بنانا ہے جس کے اندر ایک اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی کمپوسٹ کی بھی ہو میں نے اس کے اندر لیف کمپوسٹ کا ریشو ڈالا ہے لیف کمپوسٹ گارڈن سوائل اور سینڈ کا ریشو کیونکہ لیف کمپوسٹ جو ہے وہ تھنڈی خات تصور کی جاتی ہے اور اس کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں خاص طور پر کیونکہ ہماری کٹنگز نے نہ صرف اپنی گروت کرنی ہے بلکہ ساتھ ساتھ رہنے فلاورنگ بھی ٹائم پہ کرنی ہے اور جب اس طریقے سے اس کے بھرے بھرے سے پوٹس فلاورنگ سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ دیکھنے میں گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر ایک جو ٹریٹ سمجھ جاتی ہے تمام گارڈنرز کے لیے تو میں اگر یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا تو اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میں تو کہتی ہوں کہ پوٹس علاقہ جو ہے وہ گرمیوں کے موسم کی ملکہ ہے ویسے تو یہ پورا سال ہی چلتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو سمر میں اس طریقے سے کٹنگ سے لگاتے ہیں آپ اس کی کٹنگ جو ہے وہ جیسے ہی موسم چینج ہو یعنی سردیوں سے گرمیوں کی طرف جائے تو آپ اس کی کٹنگ سے لگانا سٹارٹ کر دیں آدھے آدھے انچ کی ایک انچ کی دو انچ کی چار انچ کی چھ انچ کی جتنی انچ کی کٹنگ آپ لگانا چاہیں اس کی خوبی یہی ہے کہ آپ جتنی بڑی کٹنگ لگائیں گے وہ بھی لگ جائے گی اور جتنی چھوٹی کٹنگ لگائیں گے وہ بھی لگ جائے گی تو جتنی جلدی آپ ان کو اپنے گارڈن کے اندر پرپیئر کریں گے کیونکہ ونٹر سے یہ جار ہی ہوتی ہے دورمنسی میں اور ونٹر سے جب آپ اس کو سمر میں لے کے آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس کی گروہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہو جاتی ہے صرف یہ ہے کہ ونٹر جو ہے وہ اس کا ریسٹنگ ٹائم ہے اس کے اندر بھی اس کا فولیج رہتا ہے لیکن فلارنگ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی تو ابھی جو ہے وہ اس کی کٹنگ میں لگاؤں گی ویسے اگر آپ چاہیں تو آپ اپرل میں لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اپرل میں بہت تھنڈا موسم تھا تو اس وقت اس کی کوئی خاص اتنی گروہ بھی نہیں ہوئی تھی کافی سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا پورچولاکہ کی حوالے سے تو ابھی جو ویڈیو ہے وہ بھی میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس کی اوپر ویڈیو بنائیں جب انہوں نے مجھے یہ کومنٹ کیا تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ابھی جو میری پورچولاکہ نے نئی نئی گروہ جو سٹارٹ کی ہے کیونکہ رینی سیزن بارشوں کا موسم چلتا رہا ہے تو کافی لیٹ جو ہماری جو پورچولاکہ تھی اس نے اپنی گروہ سٹارٹ کی ہے کیونکہ موسم تھنڈا تھا تھوڑا سا جب گرمی کی طرف موسم جاتا ہے تب جا کے اس کے اندر نئی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ابھی پھر یہ ہے کہ آج ان کا پھر کومنٹ آیا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ آج انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو شیئر کروں گی اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس میں آٹھ سے نو کلر ہیں اور یہ پرمنٹ دیسی جو پورچولاکہ ہے یہ وہ ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جو اس کے اندر تھائیلینڈ کی ویرائیٹی ایک نیو ایڈ ہوئی ہے یا پھر ہائیبرٹ جو پورچولاکہ ہے ہائیبرٹ کو آپ سیڈ سے لگا سکتے ہیں اس کے اندر بھی کافی سارے کلرز آتے ہیں بہت خوبصورت الگ الگ شیئر کے اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر سال کے اند میں آپ کو سیڈز کلیک کرنے پڑتے ہیں اور نیکس ڈیر ان کو سیڈز سے دوبارہ لگانا پڑتا ہے جبکہ یہ والی جو ویرائیٹی ہے یہ سیڈز سے جو گروہت نہیں کرتی اس کے آپ کو کٹنگ لگانی پڑتی ہے اور اس کے اوپر سیڈ بنتے بھی نہیں ہیں تو جتنی زیادہ آپ کٹنگ لگائیں گے اتنے زیادہ آپ پورٹس ریڈی کر سکتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پاس اگر دو تین پورٹس ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا میں نے ان دونوں پورٹس کے اندر لگا دیا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری جو پورٹس ریڈا کا ہے اس کے پر اب برڈ سانہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے پر اب ماشاءاللہ سے بہت جلدی جو ہے وہ بہت خوبصورت فلارنگ بھی سٹارٹ ہوگی صرف یہ ہے کہ اس کو موسم وہ پسند آتا ہے کہ جو شدید گرم اور خوشک موسم ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو اگر اس کو لگاتے ہیں تو آپ کی جو گارڈن کی خوبصورتی ہے اس کو چار چاند رکھ جاتے ہیں تو ابھی کٹنگز لگانے کے بعد میں اس کو پانی دیکھیں اس کو تین سے چار دن میں شیڈی پلیس پر رکھیں گی کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرمی ہے تو اگر آپ اس کو ایک دم سے فل دھوٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو کٹنگز ہیں ان کے سروائیول کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تین چار دن کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کی جو گٹنگز ہیں ان کے اندر تھوڑی بہت جو جان نظر آ رہی ہے یا وہ تھوڑی بہت سٹینڈ ہو گئی ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ دھوپ چھاؤں گا جو ہے وہ موسم ہو جگہ ہو فل دھوپ کے اندر آپ ابھی فیلحال اس کو مت رکھیں کیونکہ اس دفعہ جو گرمی ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ زیادہ سخت والی جو گرمی ہے تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کے پلانٹس کے جو سروائیول کے چانسز ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں یہ مان لیتے ہیں کہ یہ بورچوی علاقہ ہے گلد دوپہری ہے دوپہر میں اس کی پھول کھلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا سخت موسم ہے نیکسٹ منت تک نیکسٹ منت کے انڈ میں جب مونسون سیزن سٹارٹ ہونے والا ہو تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ زیادہ ٹائم اس کو دھوپ لگے تو یہ اچھے سے گروت کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ اس کی پنچنگ بھی کرتے رہے جب یہ کٹنگ سے آپ کی لگ جائیں روٹس آ جائیں تو مزید آپ اس کو کٹنگ سے پروپگیٹ کر سکتے ہیں تھینکس فر واشنگ